موسیقی ان پچاس ہزار آڈینس ایک ہی وقت میں میچ دیکھ سکتی تھی تگہ اب موتیل سٹیڈیم نے سب ریکارڈ توڑ کر سب سے بڑا کٹکٹ سٹیڈیم ہونے کا عزاز حاصل کیا ہے یعنی یہاں پر ایک ہی وقت میں ایک لاکھ دس ہزار کے قریب آڈینس بیٹھ کر میچ دیکھ سکتی ہے یہ کٹکٹ سٹیڈیم بہت جلدی انڈیا اور انگلینڈ کے درمیان ہونے والی میچ کے لیے کھولا جائے گا اور اس طرح انڈیا اور انگلینڈ وہ پہلی ٹیمز بنیں گی جو یہاں پر انٹرنیشنل میچ کھیلیں گی آپ کو جان کر حیرانی ہوں گی کہ موتیلہ کرکٹ سٹیڈیم انیس سو بیسی میں ہی بنا دیا گیا تھا لیکن یہاں کی اسٹیٹ گورنمنٹ نے اس اسٹیڈیم کو فیڈ سے بنانے کی تھانی اور اس طرح اسٹیٹ گورنمنٹ نے چاہا کہ اس اسٹیڈیم کو دنیا کا سب سے بڑا اسٹیڈیم بنا دیا چاہے یاد رہے کہ موتیلہ کرکٹ سٹیڈیم سبرمتی ریور کے قریب ہے گجرات کے موتیلہ کا یہ سٹیڈیم کو سردار پٹیل سٹیڈیم نام دیا گیا ہے اور یہ 63 اکر کی زمین پر فیلا ہوا ہے اس سٹیڈیم میں اندر جانے کیلئے چار پوائنٹس ہیں یعنی چار انٹری پوائنٹس بنائے گئے ہیں اس کے علاوہ اس سٹیڈیم کے اندر چار ڈریسنگ روم ہیں چھ انڈور پیکٹس پچھ ہیں اور تین آؤٹڈور پیکٹس فیلڈز ہیں اس سٹیڈیم میں انیس سو چویاسے سے پنچاسے کے درمیان بارہ ٹیسٹ تیوی سوڈیا ہے اور صرف ایک ٹی ٹوینٹی کھلا گیا تھا اس کے علاوہ 2006 میں آئی سی سی چیمپنز ٹوفی بھی مہتہارہ کرکٹ سٹیڈیم میں کھلی گئی تھی ساتھ اس کرکٹ سٹیڈیم میں ورلڈ کپ بھی کھلا گیا تھا آخر میں اس سٹیڈیم میں آج تک ٹیسٹ میں 760 کا سب سے بڑا ٹوٹل بنایا جا چکا ہے اور اگر سب سے کم ٹوٹل کی بات کریں تو 76 رنس کا ٹوٹل بنائے گیا تھا جو سابت آفریقہ اور انڈیا کے درمیان کھیلا گیا 2006 کا سریز تھا یہ تھی تھوڑی سی جانکاری جو مہتہارہ کرکٹ سٹیڈیم کے بارے میں بتائی گئی ہے اور اس طرح یہ کرکٹ سٹیڈیم اب دنیا کا سب سے بڑا کرکٹ سٹیڈیم بننے جا رہا ہے موسیقی